موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر بی پیو جنیور سید حسنین حیدر کی ہدایت پر دھانا لنگرانا پولیس نے منشیات فیروش کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے چک نمبر دو سو ایک سے سولہ سو گرام چرس برامد ہونے پر منشیات فیروش ملزم انصر کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف تھانا لنگرانا میں مقدمہ درش کرتے ہوئے ملزم کو جیل میں بھیج دیا گیا سابق صدر بہاولپور پریس کلپ مالک حبیب اللہ اپنی زندگی کی نوے بہاریں دیکھ چکے ان کے عزاز میں پریس کلپ بہاولپور میں سال گرہ کا کے کٹنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی کمیشنر بہاولپور ڈویجن جناب نیر اقبال تھے بہاولپور کی معروف عدبی سماجی سیاسی اور علمی شخصیات نے ملک حبیب اللہ کی شخصیت پر اظہار خیال کیا اور صحت والی طویل عمر کی دعائیں دی آخر میں ان کی سال گیرہ کا کیک کٹا گیا دسٹرک ہیڈگوارٹر اسپتال جھنگ میں لاکھوں روپے مالیت کے خریدے جانے والے بیٹس کو معمولی سی خرابی ہونے پر نکارہ بنانے کے لیے کھلے آسوان تلے رکھ دیا گیا اسپتال کے آڈٹ افسران کی جانب سے موبائنہ کرپشن کی غرض سے نئے بیٹس کو نکارہ بنا دیا گیا تاکہ بیٹس کی کمی کا رونا رو کر نیا بجٹ منظور کرایا جا سکے ذرائع کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے موبائنہ کرپشن کے لیے نئے بیٹس کا مطالبہ کر دیا گیا ہسپتال کا آڈٹ عملہ ہر سال کمیشن کے طور پر لاکھوں روپے سمیٹ لیتا ہے تحصیل احمد برسیال کے علاقہ فتح پور میں مقامی زمیندار حاجی آبد دوانہ نے علاقے کے بیوہ خواتین اور نادر افراد میں نقدی تقسیم کی فتح پور کے مشہور نیجی سکول کے تمام بچوں میں نقدی تقسیم کی گئی حاجی آبد دوانہ نے کہا کہ غریب اور نادر افراد کی مدد کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا گھوٹ کی موڈل کریمنل ٹرائل کوٹ نے قتل کے پانچ ملزمان کو عمر قید کی سزا کا حکم دے دیا عدالت نے پانچ سال قبل قتل ہونے والے شاہمور کے مقدمے میں ملزمان کو سزا کا حکم دیا سزا پانے والے ملزمان میں رسول بکش صدام سمیت دیگر شامل عدالت نے دو ملزمان کو الزام ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا پسرور کے نواحی علاقہ میں زمین کے تنازہ پر فائرنگ فائرنگ سے بائیس سالہ نوجوان تنمیر بھٹی موقع پر جا بھاق مقدول کے تین بھائیوں سمیت چار افراد شدید زخمی ڈی ایس پی پسرور اور تھانہ پھلوارہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود پولیس نے مقدول کی ناشت کو پوہ سمارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی